پروں کو کھول زمانہ اولان دیکھتا ہے اسی طرح سنیے گا دوستو جی شکل بھائی پروں کو کھول زمانہ اولان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر تنبھل کے کلہ رات آؤں میں سیر کی طرح جھونڈ میرا کر کتہ بننے کی عادت نہیں مجھ میں جب کوئی دل دکھاتا ہے تو میں چپ رہنا پسند کرتا ہوں وغاوت کے لئے اجازت کی ضرورت نہیں روک سکے شیر کو اتری تم کتوں میں طاقت لیں وغاوت کے لئے اجازت کی ضرورت نہیں روک سکے دوسروں کے ساتھ نہیں خود کے ساتھ کیسا برطاف کرتے ہیں جس روپ میں ہمیں کبھی کوئی دیکھ نہیں پائے گا اس روپ میں ہم کیا کیا کرتے ہیں جیتے ہیں یا ہارتے ہیں جیتے ہیں یا خود کو مارتے ہیں ہم جو بھی کرتے ہیں منزل وہ دیکھنا چاہتی ہے جسے دنیا والے ہر موڑ پر ہر ہار پہ بس ایک پاگل قرار کرتے جا رہے ہو جو جیتنے سے پہلے ہار نہ سیکھ لے جو جیتنے کے بعد بھی ہارنے کے لئے تیار ہو جاتا ہو جو ہار اور جیت کے بیچ کی اس ڈور کو پکڑے کسی بھی طرف سے پر اسے اپنی وشواس کی پتنگ سے جوڑنا جانتا ہو جو آسمان میں اڑ کے بھی اپنی سیمائے نردھارت خود کرتا ہو جسے اڑنا تو ہے ہی چاہے کچھ بھی ہو جائے سپنوں کا پیچھا کرنے سپنوں کا پیچھا کرنے کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے ساتھی سپنوں کا پیچھا کرنے کے لئے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام ہے وہ یہ ہے سپنے دیکھنے پڑتے کیونکہ پیچھا اسی چیز کا کریں گے جو چیز دکھائی دیکھ نہیں تو وہ ٹیمپل رن کی طرح دورتے جائیں گے دورتے جائیں گے تو دور تو سب رہے ہیں پہنچ کوئی نہیں رہا تو سپنوں کا پیچھا کریں گے اگر یہ سچ ہے کہ ہر انسان میں ایک پورا برہماند سمایا ہے تو سوچو ہم میں سے ایک ایک میں کتنی طاقت سمای ہے اور اگر ہم اپنی طاقت کو خود ہی استعمال نہیں کریں گے تو دیر سویر کوئی اور اس کا ہماری مرضی کے بغیر کب استعمال کر جائے گا آخ بند موہ بند اور یہ سننے والے کان بند والے بندر کبھی نہیں بتا پائیں گے تو بینا کچھ کریں ہم اس دنیا کو ڈر بھے دربلتا کمزوری اور گلاوی دے کر جا سکتے ہیں یا پھر ہم حمد جھٹا کر اس کالی گہری اندھیری کھائی میل سے خود جب مجھے زندگی سمجھ آئی تو میں نے اپنی منزل چنلی تھی کہ جب مجھے زندگی سمجھ آئی تو میں نے اپنی منزل چنلی تھی اور آج کل چرچہ ہے لوگوں میں میرے چھپ رہنے کا ارے جب بولتا دب کونسا تم نے سنلی تھی ٹائم تیپے لے کے لازینہ سیکھ لے لادلے لوگ تسلیب یا کریں ساتھ نی